بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو روزے کا مسائل کا سلسلہ شروع ہے اسی سلسلے کے اندر ایک روزے کا اہم مسئلہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوٹ پیش کرنا کیسا ہے آیا اس کے کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں تو اس کو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دانتوں کو ہم دو طرح سے صاف کرتے ہیں بعض دفعہ ہم مسواق کے ساتھ صاف کرتے ہیں اور بعض دفعہ ٹوٹ پیش کے ساتھ صاف کرتے ہیں تو جہاں تک تعلق ہے مسواق کا تو جس طرح کی بھی مسواق ہو چاہے وہ تر ہو چاہے وہ خوشک ہو ہر طرح کی مسواق روزے کی حالت میں کرنا جائز ہے اور جہاں تک تعلق ہے ٹوٹ پیش کا کیونکہ اس کا ذائقہ گلے کے اندر چلا جاتا ہے تو اس وجہ سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے اور اگر گلے کے اندر ذائقہ چلا جاتا ہے تو روزہ مکرو ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا روزہ اس کا ختم ہو جائے گا اس وجہ سے احتیاط کرنے چاہیے کہ روزے کی حالت میں ٹوٹ پیش استعمال نہیں کرنے چاہیے تو جہاں تک صفائی کا تعلق ہے تو وہی چیز جو ہم ٹوٹ پیش سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہی چیز مسواق سے بھی حاصل ہو سکتی ہے اور اس کا فیدہ یہ بھی ہے کہ مسواق کرنا یہ سنت بھی ہے تو ساتھ ساتھ سنت کا فیدہ بھی ہو جائے گا سواہ مل جائے گا اور ہمیں اس کے ذریعے موں کی صفائی جائے وہ بھی حاصل ہو جائے گی جبکہ ٹوٹ پیش کے ذریعے صرف ہمیں ایک فیدہ حاصل ہوگا صفائی والا اور سنت والا جو عمل ہے یا سواب ہے وہ ٹوٹ پیش کرنے سے ہمیں نہیں ملے گا تو اس وجہ سے روزے کی حالت میں یہی کرنا چاہیے کہ مسواق کر لینے چاہیے اور ٹوٹ پیش سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ حضرات تک پہن سکیں والسلام